بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیں کا دودھ پینے سے انسان کا دماغ کمپیوٹر جیسا ہو جاتا ہے بدن کی چربی پگلانی ہے تو نیہار مو پانی میں لیمو اور شہر نچول کر پیئے روزانہ دہی کھانے کی عادت بناو کیونکہ دہی کھانے سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے سونے سے پہلے نیم گرم پانی پیا کرو زندگی بار گردے خراب نہیں ہوں گے ہو نیند سکون کی آئے گی نظری بد کا مسئلہ ہو تو کان کے پیچھے سرما لگاؤ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہوتی ہیں ناشتے میں روزانہ جھوریں کھانے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی کسی پریشانے کی وجہ سے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو گرمن ہوست آتی ہیں قدو کا سالن بنا کر کھانے سے فالد جیسی بیماری دور ہوتی ہیں صبح کو سبزہ گھوڑ سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہیں اگر گصہ زیادہ آ جائے تو درو شریف پڑھو اس سے گصہ ختم ہو جائے گا بخار کی صورت میں سٹیل والے چمچ سے دوا کھاؤ بخار جلدی اتر جائے گا دماغی کھشکی ہو جائے یا کمزوری ہو تو روگنے بادام استعمال کرو اس سے آرام ملتا ہے صبح کو جلدی اٹھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے گرمن نہوست آتی ہے کچھی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد مسواہ کرنے سے بدحضمی نہیں ہوتی جو شخص القادر کا بکسرت ورد کرے گا اس کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے بعد پندرہ منٹر تک چل لیا کرو صحت اچھی رہتی ہیں بڑھاپے کو روکنے والی چند اشیا بڑھاپے کو روکنے والی چند اشیا رات کے وقت پانی میں دو خجوریں بادام کاجو اور کشمش بھگو کر رکھنے اور صبح کو استعمال کرنے سارے زندگی بڑھاپا قریب نہیں آئے گا چھوٹے بچوں کو جلدی سلا دیا کریں کیونکہ رات سوتے ہوئے دماغ کی گروت ہوتی ہیں گنے کے جوس میں لیمونی چوڑ کر پینے سے چہرے کی جوریاں گائب ہو جاتی ہیں روزانہ چار کجور کھانے سے کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک لیمون لے کر کٹ لیں اور پشانی پر مسل دیں دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد گائب ہونے لگے گا سر کے نیچے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہیں شہد اور پیاس کے ارک کو ملا کر بالوں میں لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے زبان پر لیسن لگانے سے آپ کے موں میں چھالے نہیں بنیں گے جس گھر کی عورتیں اپنے بال سوار کر اور چھپا کر رکھتی ہیں ایسے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی اور ایسے گھر میں رسک کا اضافہ ہوتا ہے چاور کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہیں دوپیر کو ایک گھنٹے کی نیند دینے سے دماغی امراض سے تحفظ ملتا ہے روزانہ چائے پینے سے آپ کے بدن میں مٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان سے موں پہنچنے سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی میں اس پگول ڈال کر پی لو چربی کم ہوگی اور کبز ختم ہو جائے گی پیلے رنگ کی لائٹ نظر کو کمزور کرتی ہیں سبز رنگ کو گھوڑ سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہیں چوکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ ساملہ ہوتا ہے پیاس کی خوشبو سونگنے سے دل کو طاقت ملتی ہے جس کا پیٹ بینس کی طرح باہر آج جائے تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگا دے ایک ہفتے میں چربی پیگل جائے گی جو لوگ زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے ایسے لوگوں کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے گندل اور پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے بورے رنگ کی آنکھوں والے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کی تیل سے مالش کرو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے الٹا سونے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے پانے کی کمی سردرد کو مستقل عرضہ بنا دیتی ہیں صبح کے وقت لمبے لمبے سانس لو دماغ نہیں ہوگا سونف چبانے سے مو سے بدبو نہیں آتی اندرونی چوٹ ختم کرنی ہے تو پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں اس سے درد میں کمی آئے گی قریب ہی کہیں آنا جانا ہو تو ہمیشہ بائک کی جگہ پیدل چلنے کو ترجیریں اگر پشاپ کرتے وقت جلن محسوس ہو تو دو مالٹے کھا لیا کرو اگر ہمیشہ جوانی پر قرار رکھنی ہے تو ہفتے میں دو بار توری کا سالن بنا کر کھاؤ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوتی ہے ناف میں تیل لگانے سے وزن کم ہوتا ہے جن کو ہمیشہ بلگم کی شکایت رہتی ہیں وہ لوگ بینگن کی سبزی کھائیں مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہیں اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مصور کی ڈال پکا کر کھاؤ اکھروٹ کھانے کے بعد ہرگس چائے نہ پیئے اس سے شدید کھانسی ہو سکتی ہے عورت چاکلیٹ کھا لیا کری اس کی جوانی دوبارہ واپس آنے لگے گی دودھ کی اندر چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کر پی لیا کرو چہرے کی شتابی تعدیر برقرار رہے گی کبوتروں کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہیں گرمی حرام جانور لے کر آنے سے گریس کرو حرام جانور گرمے لانے سے رزق کی تنگی اور اللہ کی نرازگی ہوتی ہے اگر آپ بدن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چکندر اُبال کر کھائیں خواب میں داند گرتے دیکھنا عمر دراز ہو جائے گی خواب میں دعا مانگنا خوش قسمتی کی نشانی ہے چھاتی کا درد ہو تو نیہار مو کشمش کھاؤ جب بھی آلو اُبالیں تو ان کو گرم گرم ہی چھیلیں کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد ان میں لیس پیدا ہو جاتی ہے مردوں کا اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا گرمے رزق کی تنگی کر دیتا ہے جان بوچ کر زمین کے چونٹیوں اور کیروں پر پاؤں رکھنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے داری رکھو گے تو قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے آلو بون کر کھانے سے جلد نرموں ملائم ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا ہاف بوائل انڈا کھانے سے مردانگی بڑھ جاتی ہے تھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے کریلے کا پانی پی لیا کرو چہرے کے دانے داگ دبے ختم ہوں گے اور آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا لیموں کے چھلکے ناکنوں پر رگڑنے سے ناکن مضبوط ہو جاتے ہیں دن میں چار پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں اس سے دماغی سکون حاصل ہوتا ہے گھر میں مکھیاں ہوں تو بیماریاں آتی ہیں اگر آپ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں کلونجی پیس کر ڈالیں اور ہلکا سا گرم کریں رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کرو صبح کو کسی میاری سابون سے دھولو رنگت صاف اور نکھر جائے گی جو بھی دوا یا چیز زبان کو کروی محسوس ہو تو جان لو اس کی اندر خوبصورتی اور صحت کی ہزاروں زکھائن موجود ہیں اگر آپ کو قبض ہو تو جکندر کا پھل کھاؤ موسیقی